بسم اللہ الرحمن الرحیم مصباح الدجا یونیورسٹی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں احکام کی تعلیم اس اسلحے کا آج یہ ہمارا سولوہ لیکچر ہے واجبات نماز اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پھیرنے سے اختتام کو پہنچتی ہے جو کچھ نماز میں انجام پاتا ہے واجب ہے یا مستحب ہے واجبات نماز گیارہ ہیں ان میں سے بعض رکن اور بعض غیر رکن ہیں یعنی بعض رکنی ہیں واجبات اور بعض غیر رکنی ہیں واجبات نماز رکن اور غیر رکن اس میں جو رکن ہیں وہ نیت ہے قیام ہے تکبیرات الاحرام رکو سجود یہ پانچ ہیں غیر رکن گرات ذکر تشہود سلام ترتیب موالات رکن اور غیر رکن میں فرق اب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں واجبات رکنی نماز کے بنیادی اجزاء میں شمار ہوتے ہیں چنانچہ ان میں سے کسی ایک کو اگر نہ بجا لیا جائے یا اس میں اضافہ کیا جائے اگرچہ بھول جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو تو نماز باطل ہے واجبات غیر رکنی کو اگرچہ انجام دینا لازم اور ضروری ہے لیکن اگر بھول کر ان میں کمی یا زیادتی ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہے واجبات نماز کے احکام نیت نماز غزار کو نماز کی ابتدا سے انتہا تک یہ جاننا چاہیے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے اور اسے خدا تعالیٰ کے حکم کو بچا لانے کے لیے پڑھنی چاہیے نیت کو زبان پر لانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر زبان پر لائی بھی جائے تو کوئی حرج نہیں نماز ہر قسم کی ریاکاری اور ظاہر تاری سے دور ہونی چاہیے یعنی نماز کو صرف خدا کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے پڑھنا چاہیے اگر پوری نماز یا اس کا ایک حصہ غیر خدا کے لیے ہو تو نماز باطل ہے تکبیرات الاحرام اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہوتی ہے اور اسے تکبیرات الاحرام کہتے ہیں کیونکہ اسی تکبیر کے کہنے سے بہت سے وہ کام جو نماز سے پہلے جائز تھے نماز گزار پر حرام ہو جاتے ہیں جیسے کھانا پینا ہنچنا رونا وغیرہ تکبیرات الاحرام کے واجبات صحیح عربی تلفز میں کہی جائے تکبیرات الاحرام اللہ اکبر کہتے وقت بدن سکون میں ہو تیسرا ہے تکبیرات الاحرام کو ایسے کہنا چاہیے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو خود سن سکے یعنی بہت آہستہ نہیں کہنا چاہیے احتیاط واجب کی بنا پر اسے ایسی چیز سے نہ ملائیں جو اس سے پہلے پڑی جاتی ہو مستحب ہے تکبیرات الاحرام یا نماز کے دوران پڑی جانے والی دوسری تکبیروں کو کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر بلند کریں قیام قیام یعنی کھڑا رہنا بعض مواقع پر قیام ارکانِ نماز میں سے ہے اور اس کا ترق نماز کو باطل کرتا ہے لیکن جو افراد کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے معذور ہوں ان کا حکم جدہ ہے اس کے مسائل آئندہ بیان کیے جائیں گے احکامِ قیام واجب ہے نماز گزار تکبیرات الاحرام کہنے سے پہلے اور اس کے بعد قدرے کھڑا رہے تاکہ اتمنان پیدا ہو جائے کہ تکبیرات الاحرام قیام کی حالت میں کہی ہے قیام قبل از رکو کا مفہوم یہ ہے کہ کھڑے رہنے کی حالت کے بعد رکو میں جائے اس بنا پر اگر قرات کے بعد رکو کو فراموش کر کے سیدھا سجدے میں جائے اور سجدہ کرنے سے پہلے یاد آئے تو پھر سے مکمل طور پر کھڑے ہو کر چند لمحے رکنے کے بعد رکو کو بچا لائے اور اس کے بعد سجدے میں جائے تیسرا وہ امور جن سے نماز کی حالت میں پرہیز کرنا چاہئے بدن کو حرکت دینا کسی طرف جھکنا کسی جگہ یا چیز سے ٹیک لگانا پاؤں کو زیادہ کھول کر رکھنا پاؤں کو زمین سے بلند کرنا نماز گزار کو چاہئے کہ کھڑے رہنے کی حالت میں دونوں پاؤں کو زمین پر رکھے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بدن کا وزن دونوں پاؤں پر برابر پڑے بلکہ اگر بدن کا وزن ایک پاؤں پر ہو تو کوئی حرش نہیں جو شخص کسی بھی صورت میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہئے بیٹھ کر قبلہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑے اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر نماز پڑے واجب ہے رکو کے بعد مکمل طور پر کھڑے ہو کر رکے یعنی قیام کرے اور پھر سجدے میں جائے اگر اس قیام کو عمدن ترک کرے تو نماز باطل ہے خلاصہ واجباتے نماز گیارہ ہیں ان میں سے پانچ رکن اور باقی غیر رکن ہیں رکن اور غیر رکن میں فرق یہ ہے کہ اگر ارکان نماز میں سے کوئی ایک چیز حتی کہ بھولے سے بھی کم یا زیادہ ہو جائے نماز باطل ہے لیکن اگر غیر رکن بھولے سے کم یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی نماز کی نیت پر ہر قسم کی ریاکاری اور ظاہرداری سے مبرہ ہونی چاہئے تکبیرت الاحرام کو صحیح عربی زبان میں کہنا چاہئے تکبیرت الاحرام کے وقت قیام اور رکو سے متصل قیام رکن ہیں لیکن قرات اور رکو کے بعد والے قیام رکن نہیں ہیں البتہ واجب ہیں اور اگر عمدن ترک ہو جائے تو نماز باطل ہے خود اسمائی کر لیتے ہیں درجہ زیل میں سے واجبات رکنی کی نشاندہ ہی کریں نیت قیام تکبیرت الاحرام تشہد اس کے ساتھ ہی اب ہم اجازت چاہیں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا بَلَاقُ الْمُبِي مَا عَلَيْنَا بَلَاقُوا